سب سے پہلے ذکر نئے کرنسی نوٹ لانے کے فیصلے کا سیٹ بینک کا تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے کا اصولی فیصلہ ڈیزائن کا فریم ورک شروع ہو چکا ہے مارچ تک مکمل ہوگا گورنر سٹیٹ بینک نے میڈیا سے غیر عسمی گفتگو میں کہا کہ بھارت کی طرز پر اچانک کرنسی کی تبدیلی نہیں کریں گے ذرائع کے مطابق ملک بھر میں جالی نوٹوں کی شکایت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں ساما کے سینئر ریپورٹر سید رزوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہے رزوان صاحب تفصیل سے بتائیے اس فیصلے سے مطالب ہم آپ دیکھیں آج بورنٹری پولیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے بعد گورنر سٹیٹ بینک نے پریس کانفرنس کری پریس کانفرنس کے بعد صافی سے غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کی تصدیق کیے ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ کرنسی نوٹوں کی ڈیزائن تبدیل ہو رہے پھر اس پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں ریویل کی ہیں انہوں نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ کرنسی تمام مالیت کے کرنسی نوٹوں کا ڈیزائن تبدیل ہو رہا ہے بلکہ ان کا رنگ بھی تبدیل ہو رہا ہے ان کے سیریل لمبر بھی تبدیل ہو رہے ہیں ان کے سیکیورٹی فیچرز بھی تبدیل ہو رہے ہیں تو کہا جائے کہ پاکستان میں بلکل نئے طرح کی کرنسی نوٹ جو ہے مطارف کرانے جا رہے ہیں حکومت پاکستان اور سٹریٹ بینک تو بلکل غلط نہیں ہوگا اور یہ جو ہے مارچ تک جو ہے انہوں نے کہا کہ نئے کرنسی نوٹ آ جائیں گے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کری کہ چونکہ شکایت بڑھ نہیں ہے جالی کرنسی نوٹوں کی سرکولیشن کے حوالے سے اور مستقبل میں بھی جالی نوٹوں کی روک تھام کے لیے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو سیکیورٹی فیچرز اس میں شامل کر جائیں گے اس میں جو ہے وہ جدید ترین سیکیورٹی فیچرز ہوں گے جو دنیا میں اب جو ہے وہ چونکہ گورنس سٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ دنیا میں جو کرنسی نوٹوں میں سیکیورٹی فیچرز ہیں وہ بہت جدید آ گئے ہیں اس میں ارتھ گریڈیشن ہوئی ہے کافی تو پاکستان کے کرنسی نوٹوں میں بھی جدید سیکیورٹی فیچرز کی ضرورت محسوس کی جاری تھی اور وہ دنیا میں جو جدید ترین ہے وہی سیکریٹی فیجرز پاکستان کے کرنسی نوٹوں میں بھی اب آئیں گے فروری میں اسٹیٹ بینک آفاکستان اس کے لیے باقاعدہ ڈیزائن کے لیے نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن کے لیے مقابلہ بھی منقفیت کرائے گا گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ بتایا جب سما نے ان سے سوال کیا کہ کیا انڈیا کی طرز پر جو ہے وہ رات و رات کرنسی تبدیل ہوگی کچھ ایسا پرگرام ہے اسٹیٹ بینک کے حکومت کا تو ان کا کہنا تک نہیں ایسا نہیں ہوگا جو پرانے کرنسی نوٹیں وہ جو ہے ان کی وہ بدرصور چلتے رہیں گے لیکن ایک مدد دی جائے گی جس کے بعد وہ بہت اہم بات ہے کہ پرانے کرنسی نوٹ تبدیل نہیں ہوں گے وہ چلتے رہیں گے ایک مقررہ مدد تک کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا رزوان عالم ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور اس سے پہلے شرح سود بائیس فیصد کی سطح پر برقرار مونٹری پالیسی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے گاونر اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی تئیس سے پچیس فیصد تک رہے گی مستقبل میں افرات زر کی شرح کم رہنے کا امکان ہے گاونر اسٹیٹ بینک نے مارچ میں شرح سود میں کمی کا اشارہ دے دیا ہے کہا لارڈ سکیل منفیکچرنگ میں اضافہ ہوا ہے چھے آشاریہ دو ارب ڈالرز کا بیرونی قرضہ واپس کیا ہے اس کے باوجود ملک کے ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوا ہے مارچ تک مکمل ہوگا گونر اسٹیٹ بینک نے میڈیا سے غیر عسمی گفتگو میں کہا کہ بھارت کی طرز پر اچانک کرنسی کی تبدیلی نہیں کریں گے ذرائع کے مطابق ملک بھر میں جالی نوٹوں کی شکایت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں ساما کے سینئر ریپورٹر سید رزوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہے رزوان صاحب تفصیل سے بتائیے اس فیصلے سے مطالب ہم آپ دیکھیں آج بارنٹری پولیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے بعد گونر اسٹیٹ بینک نے پریس کانفرنس کری پریس کانفرنس کے بعد صافی سے غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کی تصدیق کیے ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن تبدیل ہو رہے پھر اس پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں ریویل کی ہیں انہوں نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ کرنسی تمام مالیت کے کرنسی نوٹوں کا ڈیزائن تبدیل ہو رہا ہے بلکہ ان کا رنگ بھی تبدیل ہو رہا ہے ان کے سیریل لمبر بھی تبدیل ہو رہے ہیں ان کے سیکیورٹی فیچرز بھی تبدیل ہو رہے ہیں تو کہا جائے کہ پاکستان میں بلکل نئے طرح کی کرنسی نوٹ جو ہے مطارف کرانے جا رہے ہیں حکومت پاکستان اور سٹریٹ بینک تو بلکل غلط نہیں ہوگا اور یہ جو ہے مارچ تک جو ہے انہوں نے کہا کہ نئے کرنسی نوٹ آ جائیں گے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کری کہ چونکہ شکایت بڑھ نہیں ہے جالی کرنسی نوٹوں کی سرکولیشن کے حوالے سے اور مستقبل میں بھی جالی نوٹوں کی روک تھام کے لیے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو سیکیورٹی فیچرز اس میں شامل کے جائیں گے اس میں جو ہے وہ جدید ترین سیکیورٹی فیچرز ہوں گے جو دنیا میں اب جو ہے وہ چونکہ گورنس سٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ دنیا میں جو کرنسی نوٹوں میں سیکیورٹی فیچرز ہیں وہ بہت جدید آ گئے ہیں اس میں اردگریڈیشن ہوئی ہے کافی تو پاکستان کے کرنسی نوٹوں میں بھی جدید سیکیورٹی فیچرز کی ضرورت محسوس کی جاری تھی اور وہ دنیا میں جو جدید ترین ہے وہی سیکریٹی فیجرس پاکستان کے کرنسی نوٹوں میں بھی اب آئیں گے فروری میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے لیے باقاعدہ ڈیزائن کے لیے نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن کے لیے مقابلہ بھی منقفیت کرائے گا گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ بتایا جب سما نے ان سے سوال کیا کہ کیا انڈیا کی طرز پر جو ہے وہ رات و رات کرنسی تبدیل ہوگی کچھ ایسا پرگرام ہے اسٹیٹ بینک کے حکومت کا تو ان کا کہنا تک نہیں ایسا نہیں ہوگا جو پرانے کرنسی نوٹیں وہ جو ہے ان کی وہ بدرصور چلتے رہیں گے لیکن ایک مدد دی جائے گی جس کے بعد وہ بہت اہم بات ہے کہ پرانے کرنسی نوٹ تبدیل نہیں ہوں گے وہ چلتے رہیں گے ایک مقررہ مدد تک کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا رزوان عالم ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور اس سے پہلے شرح سود 22 فیصد کی سطح پر برقرار مونٹری پالیسی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے گاونر اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی 23 سے 25 فیصد تک رہے گی مستقبل میں افرات زر کی شرح کم رہنے کا امکان ہے گاونر اسٹیٹ بینک نے مارچ میں شرح سود میں کمی کا اشارہ دے دیا ہے کہا لارڈ سکیل منفیکچرنگ میں اضافہ ہوا ہے 6.2 ارب ڈالرز کا بیرونی قرضہ واپس کیا ہے اس کے باوجود ملک کے ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوا ہے